بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نوول ریڈر سب میں ہوں آیت فاطمہ کیسے ہیں آپ سب لوگ نوولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کا ریسپانس جو ہے وہ یار دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے تو کارنڈلی یوٹیوب چینل پہ آیا کریں اور اس کے ساتھ ہی فرنڈز اینڈ فیملی میں میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کروائیں سبسکرائب ضرور کروائیں تو چناب ٹائٹل پہ بہت ہی خوبصورت پیاری سی دلہن دلہن کا یہ ٹائٹل ہے بہت خوبصورت جیولری انتہائی خوبصورت جیولری ہے ٹائٹل تھوڑا سا بلڈ ہے لیکن خیر ہے واضح تو ہو رہا ہے تھوڑا بہت یہ ہے چناب آنچل عید نمبر تھا یہ نومبر 2007 میں نے آج اس میں سے بہت ہی خوبصورت ایک ایج ڈیفرنس بیسٹ کزن بیسٹ جو ہے وہ نوول چوز کیا ہے بہت پیارا نوول ہے آپ کو بہت پسند آئے گا عموماً ایج ڈیفرنس بیسٹ پہ ہم جو سٹوری پڑھتے ہیں وہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ زیادہ عمر کا ہوتا ہے اور ہیرون چھوٹی عمر کی تو اس کہان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہیرون ہے وہ مطلب ہیرو سے چند سال بڑی ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں اتنا چلتا بہت ہی خوبصورت یہ سٹوری ہے تو چناب میں زیادہ اس کے متعلق نہیں بتاؤں گی چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو چناب نوول ہے نوولٹ ہے بیسکلی یہ شارٹ نوول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ محبت فاتح عالم ہمیرہ نگار کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ تو چناب چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹیکسی کالی رنگ کے گیٹ کے سامنے جو ہی رکی وہ لپک کر باہر نکلا کرائے ادا کرنے کے بعد اپنائی ڈیچی اور بیگ اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھا اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گیا کیا مسئیبت ہے سکون نہیں ہے اس اسد کے بچے کو گیٹ کھلنے کے ساتھ ساتھ اندر سے بڑھ بڑھانے کی آوازی آ رہی تھی جی فرمائیے کس سے ملنا ہے آپ کو اس نے سامنے کھڑے شخص اور اس کے سامان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا جی آپ قالب اندیہ حمدانی ہیں اسد حمدانی کی چھوٹی بہن وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا جی بالکل آپ نے ٹھیک پہچانا وہ اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے چونکی لیکن آپ کون ہے میرا مطلب ہے آپ کو کس سے ملنا ہے مجھے وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے آپ سے اسد حمدانی سے عدیہ حمدانی سے اور اس گھر میں رہنے والے ہر ایک مکین سے اس نے اس کی چھوٹیاں مخصوص انداز سے کھینچی تو بچونکی بھائی آپ وہ اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے خوشی سے بولی جی جناب ہم لیکن یہ داڑی مجھے میرا خیال ہے تصویروں میں نہیں تھی اس کی نگاہوں میں کئی سوال تھے پاگر لڑکی ہر سوال گیٹ پر ہی پوچھو کی زیارہ باقی گھر والوں کی ذہانت بھی آزمانے دو اس کے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس کے اٹیچی کو کسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی کون ہیں ادیہ کے چند سے آواز آئی پتہ نہیں ادیہ آپ پہ شاید اسد کے کوئی دوست ہیں وہ اس کا سامان اسد کے کمرے میں رکھنے چلی گئی جی اسد تو شاید شام تک آئے وہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ ساف کرتے ہوئے بولی لیکن جو ہی اس نے نگاہیں اوپر اٹھائیں بے ساختہ مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی اہمر کے بچے تم کبھی نہیں صدر ہوگے وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی ادیہ آپ نے انہیں پہچان لیا ندیہ لار سے اہمر کے گرد بازو ہائل کرتے ہوئے بولی تو ادیہ بے ساختہ ہزتی پاگل لڑکی اہمر کی خوشبو تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی ہوں اور پھر یہ بہن بھائی کا تو رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے ادیہ آپی غلط خوشبو نہیں بلکہ اہمر بھائی کے پسینے کی بدبو کو حسد اندہ داخل ہوتے ہوئے بولا تو سب ہنس پڑے اور ادیہ کی بات نے تو اہمر کا سیر و خون بڑھا دیا تھا اچھا تم لوگ فریش ہو جاؤ بابا آنے والے ہوں گے میں کھانا لگاتی ہوں ادیہ کیچن کی جانب بڑھتے ہوئے بولی کامچور لڑکی تم ابھی بھی ویسی ہی ہو ہڈ حرام جیسے میں چار سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا کام سے بھاگنے والی رسالوں کے لیے جھاگنے والی چھپکلی دیکھ کر ناشنے والی اور چوہا دیکھ کر کامتنے والی کیوں بھائیہ اصد نے تائیدی نظروں سے ہمار کے جانب دیکھا تو ندیہ پاؤں پٹکتی ہوئی کیچن کی جانب چل دی اور وہ دونوں کہہ کہہ لگاتے ہوئے باہ ہمیں باہیں ڈالے اپنے کمرے کی جانب چل پڑے بابا دیکھیں اصد کو وہ شکایتی نظروں سے ہمائیوں ہمدانی کی جانب دیکھ رہی تھی جی بابا ندیہ کا مطلب ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں بابا پلیز ذرا غور سے دیکھیں نا وہ ندیہ کی بات کو مزاق میں اڑا رہا تھا اصد کوفتے واپس رکھو ندیہ کی پلیٹ میں ادیہ اس کی شرارت پر مسکر آ رہی تھی توبہ ہے ادیہ آپ کی کیا بسارت پائی ہے آپ نے وہ کوفتے ندیہ کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا اصد یا کیوں خامکہ تنگ کر رہے ہو اس سے ابھی تو ڈونگے میں کوفتے پڑے ہیں احمر نے اسے جھاڑ پلائی می ڈیئر برادر ذرا آپ ندیہ کی پلیٹ سے کوفتے لے کر تو چکھیں اصد کی بات سن کر اس نے کوفتہ اٹھایا اور چکھ کر بولا اس کا ٹیسٹ اور ہے دراصل ندیہ متن نہیں کھاتی اس کے لئے کوفتے چکن سے بنائے ہیں اور اصد کو تو عادت کا خامکہ اسے تنگ کرنے کی ادیہ احمر کو بتا رہی تھی اور احمد سوچ رہا تھا کہ آج جب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں تب بھی ادیہ سب کا کتنا خیال رکھتی ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اسی کو سوچ رہا تھا وہ کچھ اور نکر گئی تھی اجلی ہو گئی تھی ماہ و سال نے اس کے نقوش اور سرابہ ہمیں بہت معمولی تبدیلی کی تھی اس کی جل دیکھ کر شیشے کا گماہ ہوتا تھا نظر اس شیشے پر ٹکتی نہیں تھی پھسل جاتی تھی ہمائیوں حمدانی ان کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے جب یہ حسب معمول ان کی نوک جھونک جاری تھی چونکہ اتوار کی چھٹی تھی اس لئے سب میں چھٹی کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دیر تک ارام کیا ہمائیوں حمدانی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو فردن فردن سب کی آمد شروع ہو گئی سندے کی وجہ سے سب اپنی اپنی مرضی کا ناشتہ ڈٹ کر کر رہے تھے اس دوران ادیہ گھنچک کر بنی کچن سے رائنی ٹیبل اور ڈائنی ٹیبل سے کچن تک کا سفر کر رہی تھی پہلے تو احمر نے ادیہ کو دیکھا لیکن جب وہ ٹرس سے مس نہ ہوئی تو وہ خود اٹھ کڑا ہوا احمر بیٹھو ناشتہ کرو ادیہ نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو بولی جی ادیہ پہلے میں آپ کے ساتھ سب کچھ ٹیبل پر سیٹ کر لوں پھر آپ کے ساتھ ہی کروں گا اس نے اپنی نگاہیں ندیہ پر مرکوز گر رکھی تھی جب اس نے احمر کی جانب دیکھا تو وہ گڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھی بھائی آہ بیٹھے میں ادیہ پی کی حلب کرتی ہوں شکریہ کہ آپ کو ذرا جلدی خیال آ گیا احمر نے دان کچھ کچھاتے ہوئے جواب دیا نہیں ندیہ چندہ تم بیٹھو بس چائے دم پر رکھی ہے میں لے کر آ رہی ہوں ادیہ اس کی کندے پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی ادیہ بیٹھے ناشتہ کریں ادیہ چاہے لے کر آتی ہے احمر نے اسرار کیا تو وہ بیٹھ گئی جی ادیہ ابھی ندیہ کو کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے آخر کو آپ چند دنوں کی مہمان ہے پھر کون سن بھالے گا یہ گھر اصد نشراتی نظروں سے ادیہ کو دیکھا تو احمر سٹ پٹ آ گیا کیا مطلب ادیہ کہیں جا رہی ہے احمر نے سوالی نظروں سے ہمائیوں حمدانی کی جانب دیکھا جو انتہائی انہوں آقس اخبار کے مطالبے مصروب تھے بابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں ہمائیوں حمدانی اخبار چھوڑ کر احمر کی جانب متوجہ ہوئے بیٹا آپ کے چاچو کا خیال ہے کہ اب ادیہ اور زہاد کی شادی ہو جائے اور ویسے بھی آپ کی پڑھائی بھی تقریب پر مکمل ہو چکی ہے اس سے میرا خیال ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ہی میں بہو بھی لیا ہمائیوں حمدانی نے نہائیت نرمندہ سے ساری بات اس تک پہنچائی جی بابا بلکل تاکہ جناب یہ بھی باری آئے احمر نے اپنے کالر ہلاتے ہوئے بولا لیکن احمر کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر کیا وہ اپنے کورسی سے اٹھا لمبے لمبے ڈک بھرتا اپنے کمرے کے جانب چل دیا جبکہ ہمائیوں حمدانی حصد اور عدیہ اس کے رویے پر دم بخود رہ گئے سارا دن احمر نے اپنے کمرے میں بند ہو کر گزارا رات کو جب ڈنر پر اکٹھے ہوئے تھے حصد اسے بلانے کی لئے گیا احمر بھائی پلیز زوازہ کھلیں باہر سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں زہاد بھائی زہاب سارا اور چاچو چاچی آپ سے ملنے آئے ہیں پلیز حصد چلے جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے نہیں ملنا وہ روحانسہ ہو گیا احمر بھائی کہ بات کیا ہے کچھ تو بتائے اس نے دروازے پر دوبارہ دستہ کی تم جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو حصد نے کتنی ہی آوازیں لگائیں لیکن نہ وہ بولا لیکن وہ نہ بولا تو حصد واپس چلا گیا لیکن جب دوبارہ آیا تو سب گھر والے اس کے ساتھ سے سب نے باری باری کوشش کی لیکن اس نے نہ تو کسی کی بات سنی اور نہ ہی دوازہ کھولا تھا کھا کر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا بھائی جان آخر بات کیا ہے عمر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تنمیر حمدانی ہمائیوں حمدانی سے پوچھنے لگے بات وہی پرانی ہے تنمیر آج صبح ناشتے پر میں نے عدیہ اور زہاد کی شادی کی بات اسے بتائی دی بس وہی بات ہے تم تو جانتے ہو وہ عدیہ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے اور سچ پوچھو تو فرہ کے بعد عدیہ نے جس طرح گھر کی ذمہ داری سنبھالی چھوٹی عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے اب ہمیں اسے لہدہ ہونے میں تھوڑی دکت تو ہوگی لیکن تم پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ تنمیر کو تسلی دیتے ہوئے بولے جی بھائی صاحب جب فرہ بھائی کا انتقال ہوا تھا عدیہ ان دنوں نائنٹ کی سٹوڈنٹ تھی احمر پان سال کا تھا عرصت تین سال کا اور عدیہ صرف چھے ماہ کی عدیہ نے جس طرح عدیہ کو سنبھالا سکول کالج اپری ارنگوائسٹری بہت بہادر ہے ہماری عدیہ مائرہ حمدانی آنکھوں کی نمی ساب کرتے ہوئے پرانے وقتوں کو یاد کر رہی تھی فکر نہ کرتا ہے جانی سب ٹھیک ہو جائے گا میں عمر کو سنبھال لوں گا زہاد حمائیوں کو تسلی دے رہا تھا میں عمر حمدانی ہوں حمائیوں حمدانی کا بڑا بیٹا ہم دو بھائی ہیں مجھ سے چھوٹا حمدانی لیکن بابا کہتے ہیں کہ ان کا ایک تیسرا بیٹا بھی ہے وہ عدیہ کو ہمیشہ بیٹا ہی کہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے درد اتنے بیٹوں نے نہیں بانٹے جتنے عدیہ نے بیٹی ہو کر بانٹے ہیں اس نے اتنا لکھ کر ڈائری بند کر دی اے خدا میں کیا کروں مجھے کوئی رستہ تو سنچھا دے کیا باپ نے یہ بات کرنے کے لیے ہی مجھے اتنی دور سے بلایا ہے پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو اتنا بے سکون کیوں محسوس کر رہا تھا وہ اٹھا اس نے وضو کیا اور جائن ماز پر چھا کر عشاء کی نماز ادا کی اور رو رو کر اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے دعا مانگی عدیہ کے لئے خصوصی دعا مانگتے ہوئے نہ جانے کتنے ہی موتی اس کی آنکھوں کی بار کروس کرتے ہوئے اس کے چہرے کو بھی گھو رہے تھے کیونکہ جو بات وہ جانتا تھا وہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا نہ عدیہ نہ عصد نہ ہی کوئی اور جائن ماز تیہ کرنے کے بعد اسے چائے کی طلب ہوئی تو اسے یاد آیا کہ صبح عدیہ کی شادی کی بات سن کر اسے چائے بھی نہیں پی اور ناشتہ چھوڑ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تو بارہ بچنے میں دس منٹ باقی تھے اس نے آہستہ سے دوازہ کھولا اور کچن کی جانب روک کیا لیکن وہ جو ہی کچن میں داخل ہوا اسے کچن میں پڑی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی عدیہ کو دیکھ کر دھچکا لگا وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تم بیٹھو میں تمہیں کھانا گرم کر دیتی ہوں وہ اسے دروازے میں استعدہ پا کر بولی نہیں عدیہ مجھے بھوک نہیں ہے بس ایک کپ چائے دے دے عدیہ نے دیکھا اس کی سوجی ہوئی آنکھ اور سوخناک اس کے مسلسل رونے کی گواہی دے رہے تھے جتنی دیر میں چائے بنی کچن میں سکوٹ چھایا رہا احمر کیا بات ہے کیا تم میری شادی کی وجہ سے پریشان ہو اسے چائے بکٹاتے ہوئے بولی تو احمر کا ہاتھ کپ کپ آیا اور چائے پیالی سے سوسر میں گئے گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے لہجے میں کپ کپ آٹی دیکھو احمر جانو بیٹیاں صدا ماں باپ اور بہنیں صدا بھائیوں کی گھر تو نہیں رہتی ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے بابل کی دہلیس چھوڑ کر اپنے گھر چانا ہوتا ہے وہ اسے محبت اور اپنائیسے سمجھا رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا لیکن ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے میں بابا ندیہ اور اسد وہ آنکھوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے ہوئے بولا پاگل میں کوئی اتنی دور تھوڑی جا رہی ہوں ساتھ تو تایا جی کا گھر ہے اور تم جب جا ہوگے ادھر یا ادھر تم ادھر یا میں ادھر ہم بہت انہا ہو جائیں گے ندیہ کو تو آپ کے بغیر نیندی نہیں آئے گی وہ لب اوپر دھیر و اندیشے لیے اسے شادی سے روکنا چاہتا تھا اہمر بھائی یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا کوئی موضوع بہانہ سوچیں تو پھر میرا ووٹا آپ کے ساتھ اسد جو جانے کب کچن میں آیا تھا ہم کی گفتگو سن کر بیچ میں آنٹ اپ کا اسد سٹوپٹ شرم نہیں آتی ہم بہن بھائیوں کی بہن بھائی کی پرسنل گفتگو میں انٹرفیر کرتے ہوئے ادھر یا نے اسے لطا رہا تو وہ کان پر کھجلی کرتے ہوئے فریج سے پانی نکالنے لگا ادھر یا بھی اگر آپ دونوں بہن بھائی کے گفتگو پرسنل ہے تو میرا خیال ہے میں آپ کے بھائی کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو ساتھ لے جاتی ہوں اسد کے پیچھے پیچھے ادھر یا نے بھی انٹری دی تو وہ سب کھل کھلا کر ہس پڑے تم اس مسکرے کو لے ہی جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ شرم خود سے تو اس سے نہیں آئے گی ادھر یا حسی میں پانی پینے آیا تھا ادھر یا پی جا رہا ہوں ویسے ایک بات بتاؤں وہ کچھن سے نکلتے ہوئے بولا مجھے شرم آتی ہے لیکن جب بھی کبھار آج کل اس کی چھٹی ہے وہ کچھن سے نکل گیا لیکن اس کی بات پر وہ تینوں دھیر تک خنستے رہے احمد نے چائے کا کب خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور اٹھنے لگا تو ادھر یا نے اسے بٹھا لی دیکھو احمد اگر تم اس طرح بیہیو کرو گے تو مجھے سٹھونے میں بہت پریشانی ہوگی میرے بعد تم بڑے ہو تمہیں سب کا دھی سارا خیال رکھنا ہے وہ اسے مستقبل کے لائحہ عمل سے آگاہ کر رہی تھی اور کچھ وہ سرد نہری سے بولا تو ادھر یا کا دل بوجھ گیا چندہ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ اس کا ہاتھ پکر کر سہلانے لگی مت بیہیو کیا کریں آپ ہمارے ساتھ ایسا یوں لگتا ہے ابھی ہم بچے ہوں اگر آپ کو جانا ہی ہے تو جائے ہمیں اپنے بغیر رہنے کا عادی ہونے دیں ہمیں اپنا عادی نہ بنائے ادھیا خدا کا واسطہ ہے ہم پر رحم کریں وہ نہ ماں واسطے بولا اچھن سے باہر کا رکھ کیا جبکہ ادھیا اور نہ دیا اس کی بات پر حیران و پریشان شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ دن بہ دن بچتا جا رہا تھا کمزور ہوتا جا رہا تھا ہمائیوں ہمدانی نے پریشانی کا اظہار کیا تو اس نے آب و ہوا کی تبدیلی کا کہہ کر ٹال دیا لیکن اس دن تو ادھیا کے حواسوں پر کوئی بھم با کر پھٹا زہاد زہاب سارا اصدر ندیہ صاحب لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے انہوں نے ادھیا سے چائے کا کہا سب کو لان میں چائے دے کر اس سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بابا تایا تائی کو چائے دی اور پھر احمر کی چائے لے کر اس کو دینے اس کے کمرے میں چلی آئی لیکن سامنے صوفے پر بیٹھا احمر حمدانی نہیں کوئی اور تھا احمر یہ سب اس کی نگاہوں میں کئی سوال جگنو بن کر چمکے کمرے کی بکری ہوئی حالت بیٹ کی شکنہ لچادر ریک میں تمام کتابیں بغیر کسی ترتیب کے کسٹس کمرے میں جا بجا بکری ہوئی احمر نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا احمر نے چائے ٹیبل پر رکھی بیٹشیٹ درست کی کسٹس اٹھا کر دراز میں رکھی ریک میں کتابوں کو ترتیب سے رکھ کر جب وہ واپس مڑی تو وہ اسے ہی بہوار دیکھ رہا تھا احمر ایسے کیا دیکھ رہے ہو کچھ نہیں اس نے نظر ٹیبل پر رکھے چائے کی کپر مرکوز کر دی احمر یہ سب کیا ہے جانتے ہو اگر بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی کب سے گھر رہے ہو یہ سب کچھ اس نے اس کے انداز سے دکھ کا احساس چھلک رہا تھا جانتی ہے ادیہ میرا مقدر ہی ہے یہ کیونکہ جو قیامت مجھ پر آئی ہے اس سے بڑی قیامت کسی پر نہیں آ سکتی نہ آپ پر نہ بابا پر نہ کسی اور پر اس کی بات سن کر اس کا لہجہ دیکھ کر ادیہ کو اپنا اب جولتا ہوا محسوس ہوا بولو کیا بات ہے آخر ایسی کون سے قیامت آگئی ہے کہ تم اکیلے ہی اکیلے سب کچھ سہ رہے ہو تم ہمیں سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے وہ اس کی حالت دیکھ کر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا چاہے وہ زہاد بھائی ہی کیوں نہ ہوں ادیہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا پلیز میرے حال پر رحم کریں میری زندگی آپ ہے مجھے اپنا آپ بخشتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ادیہ اور کچھ بھی نہیں وہ رو رہا تھا اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور زہاد جو جانے کب ادیہ کو بلانے اس کے کمرے کی جانب آیا سب کچھ سن کر وہیں سے واپس لوٹ گیا اور ادیہ کو اس کی باتیں سن کر اپنے وجود کے ہزاروں حصے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے آخر بات کیا ہے کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ تنویر حمدانی زہاد سے پوچھ رہے تھے پاپا میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ادیہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا اور پلیز آئندہ مجھ سے کوئی اس موضوع پر بات نہیں کرے گا وہ دو روک بات کرتے ہیں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان بچوں کو بھائی صاحب کی طرف فان کرتا ہوں تو وہ بھی ان بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تنویر حمدانی مائرہ سے اپنے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہی احمر کی صحت بھی دن پہ دن بگڑتی جا رہی ہے ندیہ بتا رہی تھی کہ ادیہ بھی اتنی ہی گمسم ہو کر رہ گئی ہے اور زہاد بھی پتہ نہیں کیا بات ہے مائرہ حمدانی کے لہجے میں بھی پریشانی ٹپک رہی تھی مامات آیا جانی کا فان ہے بات کریں زہاب مائرہ بھی گم کو فان پکڑاتے ہوئے بولا اسلام علیکم بھائی صاحب علیکم اسلام مائرہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ زہاد نے شادی سے انکار کر دیا ہے ہمائیوں حمدانی کی باتوں سے پریشانی ہے وعدہ تھی بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سب کچھ چیک ہو جائے گا وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی فکر کیسے نہ کروں مائرہ زہاد نے شادی سے انکار کر دیا ہے احمر کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے میرے گھر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ان کی باتوں سے مایوسی ٹپک رہی تھی پریشان نہ ہو بھائی صاحب بس کچھ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دی انہیں اچھی طرح مطمئن کرنے کے بعد مائرہ حمدانی نے فان بند کر دیا لیکن حقیقتاً سب کچھ سن کر وہ خود بہت پریشان ہو گئی تھی اور مزید علچ بھی گئی تھی ادیہ بیٹر پلیس کمرے سے باہر نکلو کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی ہوایہ حمدانیوں سے بہت مان اور محبت سے سمجھا رہے تھے میں ٹھیک ہوں بابا آپ چلیں میں فریشو کراتی ہوں وہ انہیں ٹال رہی تھی بابا زہاد بھائی ادیہ سے ملنے آئے ہیں اسد زہاد کے ساتھ اندہ داخل ہوا تو ہمائیہ حمدانی اسد کو ساتھ لے کر باہر نکل گئے زہاد نے دیکھا کہ ادیہ کا پھول کی طرح شادہ آپ چہرہ کم لاکر رہ گیا تھا اس کی بھوری ہمکمہ اداسی اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھی وہ اس کی محبت تھی لوگوں بن کر اس کی رگوں میں دوڑتی تھی دھڑ کر بن کر اس کے دل میں بستی تھی اندر ہی انتجدائی کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا ریزہ ریزہ ہوا تھا محبتوں میں یہ دو رہا بھی آئے گا اس سے کب سوچا تھا لیکن اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا وہ آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا کیسی ہوا دیا ادیہ نے دیکھا کہ سفید کارٹن کا کف لگا سوٹ پہنے وہ جو کبھی بہت فرش فرش لگتا تھا آج بہت بجا بجا تھا آنکھوں کی روشن کندیلیں ہوا کے کسی بے وفا تھپیڑے نے بجاہ ڈالی تھی بڑی ہوئی شیور سرک سوجی ہوئی آنکھیں اس کی خستہ حالی کی گواہی دے رہی تھی زندہ ہوں زہاد صاحب آپ بتائیں کیسے آنا ہوا اگر مجھ پر رحم کرنے آئے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کیا دیا ہمداری کو دوسروں کے احسان لینے کی عادت نہیں ہے چاہے وہ آپ ہوئی یا پھر آپ سا کوئی دوسرا مہربان اس کا لہجہ ٹھوس اور مضبوط تھا کیونکہ وہ اپنا وجود اس کی محبت کی گرف سے چھڑانا چاہتی تھی تم غلط سوچ رہی ہو میں نہ تو تم پر کوئی احسان کرنے آئے ہوں نہ ہی کوئی معذرت کرنے آئے ہوں وہ چند لمحے رکا پھر اٹھتے ہوئے بولا میں تو تمہیں صرف ان حقائق سے آگاہی دینے آیا ہوں جن کا جان لینا تمہارے لئے فائدہ مند ہے حقائق کیسے حقائق وہ چونکی وہ چلتے چلتے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا اور پردہ ہٹایا باہر سے روشنی چھنا چھنا چھنڈ چھنا چھنڈ شیشے کی کھڑکی سے ٹکرا ٹکرا کر واپس جانے لگی اس سے کھڑکی کھولی تو سارا کمرہ دھوکی سے رہری روشنی میں رہا گیا ادیہ میں نے ازدین احمر کی ساری باتیں سن لی تھی وہ جس شدہ سے تمہیں چاہتا ہے وہ میں جانتا تھا لیکن اس کی محبت اتنے انتہا پسند ہوگی یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ میری اول اور آخری منزل کے طور پر صرف تم ہوں لیکن ازدین احمر کی باتیں سن کر مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا جانتی ہو کیوں ادیہ نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے بولنا شروع کیا اس لئے کہ میں بھی احمر کی طرح اپنی محبت میں شراکت پرداشت نہیں کر سکتا اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو اصد اور ندیہ کو تو خیر چھوڑو لیکن احمر او مائی گارڈ وہ تو ادیہ تمہاری محبت میں جنون کی حد تک چلا گیا ہے لیکن زہاد ادیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ زہاد نے اسے ہاتھ سے روک دیا نہیں ادیہ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی احمر کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی حالت دیکھو تمہاری شادی کی بات سن کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو جب تم میری گھر چلی جاؤ گی تو خدا نخواستہ اگر اس کا کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا میں سمجھوں گا کہ سارا قصور میرا ہے جب میں سب کچھ جانتا تھا تو پھر ایسے کیوں کیا اس لئے ادیہ احمد سو سوری پلیس مجھے معاف کر دینا وہ مضبوط لہچے میں بول رہا تھا زہاد دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جیسا تم سمجھو ایسے کچھ نہیں ہے امی کے بعد اس کی مجھ سے اٹیشمنٹ زیادہ ہو گئی تھی بس اس لئے وہ اپنے حق کے لئے آخری حد تک لڑنا چاہتی تھی وہ ویسے بھی وہ خود کو آہستہ آہستہ سنبھال لے گیا مجھے یقین ہے میں نے کچھ غلط نہیں سوچا میں صرف اس خاندان کی بھلائی چاہتا ہوں زہاد بابا احمد کو دوبارہ انگلینڈ بھیج رہے ہیں تاکہ اس کے سٹیڈی کمپلیٹ ہو جائے تم جانتے ہو ابھی کہ اس کے دو سال واقع اور وہ آہستہ آہستہ نومل ہو جائے گا پتہ نہیں وہ کس کو تسلی دے رہی تھی خود کو یا زہاد کو بے شک میری بات لکھ لو اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تو وہ کبھی بھی نومل نہیں ہو سکے گا تم بس میرا خیال ذہن سے نکال دو زہاد پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا ادیا ایسا نہیں کرو میری لئے خود بہت مشکل ہے کہ میں اس تصور سے جان چھڑا کر زندہ رہوں جیس تصور نے کئی سالوں سے مجھے ایک جگہ منجمت کیے رکھا اگر مسئلہ احمد کا نہ ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا وہ جی کڑا کر کے بولتا جا رہا تھا زہاد تم احمد کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے اس نے میرے ہاتھوں پرورش پائی ہے بات صرف اتنی سی ہے بات صرف اتنی سی نہیں ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے بے تہاشا محبت اس کی سوچوں کا محور صرف تمہاری ذات ہے صرف تمہاری ذات اس سے جو سنا تھا وہ اسے نہ سمجھ سکتی تم کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر کہو وہ زچ ہو گئی تھی کبھی احمد کی آنکھوں میں دیکھو تو کھارے لئے محبت کا تھا تھے مارتا سمندر معزن ہے وہ تھوڑے دیر کو رکا آگے بولنے کے لئے وہ الفاس کے ساسات حمد بھی جمع کر رہا تھا تم رک کیوں کہے زہاد اگر پتھر کم پڑ گئے ہوں تو کوئی اینٹ اٹھا کر دے مارو وہ چٹا کر بولی ادیہ پلیز تمہیں میری قسم تم احمد سے شادی کر لو وہ رکا نہیں چلا گیا لیکن باہر دروازے پر کھڑے احمد کو دیکھ کر رکا بے فکر رہو ادیہ تمہاری ہے اس نے اس کی پیٹ تپ تپائی اور اسے شکریہ کا موقع دیئے بغیر ہی باہر چلا گیا جبکہ اندر سے ادیہ کو زہاد کے الفاظ نے اس طرح حواظ باختہ کیا کہ وقتی طور پر گویا اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت ہی سلب کر لی گئی ہو بابر حمدانی اور اس ماہ حمدانی دو بہن بھائی تھے بابر حمدانی کی شادی اپنی ماموزاد فوزیہ سے ہوئی جبکہ عزمہ کی شادی اپنے چچزہ شجا سے ہوئی بابر حمدانی کے تین بیٹے تھے ہمائیوں حمدانی تنمیر حمدانی اور شراز حمدانی جبکہ عزمہ حمدانی کی دو ہی بیٹیاں تھی فارہ حمدانی صحبہ حمدانی بابر حمدانی نے اپنا اور بہن کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہمائیوں حمدانی کی شادی فارہ سے کر دی تنمیر اور شراز ابھی پڑھ رہے تھے لہٰذا ان کی شادی کا فیست ان کی پڑھائی مکمل ہونے تک محفوظ تھا شادی کے پانس سال تک ہمائیوں حمدانی کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو فارہ نے شراز کے لیے صحبہ کا رشتہ لے لیا اور تنمیر حمدانی کی شادی اپنی ماموزاد مائرہ حمدانی سے ہو گئی تنمیر حمدانی اور شراز حمدانی کی شادیاں کٹھی کٹھی انجام پا گئے خدا نے یکے بعد دیگر تنمیر حمدانی کے گھر زہاد زبا زہاب اور سارا کو بھیجتیا جبکہ شراز حمدانی کی بیٹی ادیہ پیدا ہوئی تو اس کی پیدائش کے چھ ماہ بعد اس کے ماں باپ ایک حادثے میں اسے اکیلہ زمانے کے رحمہ کرم پر چھوڑ کر اگلی دنیا سے دھار گیا ایسے میں ادیہ کی پربش کا ذمہ ادیہ کی خالہ اور تائی فرہ حمدانی نے اٹھا لیا بلاخر خدا کو ان کی روتی آنکھ پر ترس آ گیا دعائے رنگ لیں آئی اور ان کی سولہ سال آزماش کو ختم کر کے ان کی سونی گود میں اہمر کو بھیج دیا گیا اہمر کے دو سال بعد اسد اور اسد کے اڑھائی سال بعد ندیہ ندیہ چھ ماہ کی تھی کہ دل کی موروسی بیماری نے فرہ حمدانی کی جان لے لی ایسے میں ہمائیہ حمدانی بلکل تنہر آگے تو ادیہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے کمزور ہاتھوں سے سہارا دیا اپنے سے دس سال چھوٹے اہمر اسد اور ندیہ کی ذمہ داریوں کو برد باری سے نبھانا شروع کر دیا ان دنوں ان دنوں میں وہ نومی کلاس کی سٹوڈنٹ تھی مائرہ بیگم نے بہت چاہا کہ وہ تمام بچوں کو اپنی ذمہ داری میں لے لے لیکن ندیہ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ تائی چان میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کو دوسرے کی ذمہ داری میں دے دوں اور ویسے بھی اگر مشکل پیش آئی تو میں آپ سے مدد لے لوں گی پھر یوں ہوتا کہ اہدیہ سکول جاتے ہو اہمر کو سکول چھوڑ کر جاتی اور اس دوران مائرہ اصد اور ندیہ کو گھر لے جاتی اصد اور سارا ہم عمر تھے سارا دن وہ گھر میں ہلہ گلہ کرتے ہو ندیہ کو مائرہ ہی دن کے وقت سنبھالتی اہدیہ قادر سے واپس آ کر اہمر کو سکول سے لیتی گھر آ کر لنچ تیار کرتی اہمر کو کراتی اور خود کرنے کے بعد اصد اور ندیہ کو واپس داتی اصد لنچ سارا اور مائرہ بیگم کے ساتھ ہی کر لیتا آرستہ اصدہ سے سب کچھ سنبھال لیا ہمائیہ حمدانی نے ایک فل ٹائم ملازمہ رکھنے جو صفائی وغیرہ کر دیتی تھی اصدیہ اسے تمام کام اپنے نگرانی میں کرواتی اس نے چھوٹی ہوں اور میں کچن کی تمام ذمہ داری سنبھال لی ایف اے کی پیپر سینے کے بعد اس سے جو ہنگر کا مکمل کام سنبھال لیا اس نے مائرہ حمدانی سے کہہ دیا کہ تائیمہ برائی مہربانی آج کے بعد آپ کچھ بھی پکا کر نہ بھیجئے گا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو دوسروں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے وقت گزنے کے ساسات اس نے ہمائی حمدانی کو اس بات کا حساس کبھی نہیں ہونے دیا کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کے انہیں حسانوں کا بدلہ دینا چاہتی تھی جو انہوں نے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس پر کیے اسد کو بھی اہمر کے ساتھ ہی سکول میں داخل کرا دیا وہ خود ان کے سکول جا کر ان کی بقاعدہ ریپورٹ لیتی انہیں گھر میں خود پڑھاتی اور یہ اس کی محنت ہی تھی کہ اسد اور احمد ہر گلاس میں ٹاپ کرتے تھے وقت ریت کی معنی دھتیلی سے سرکتا چلا گیا جب ادیہ نے ایکنومکس میں ماسٹرز کیا تو زہاد کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی ان دونوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوں ان دونوں کی بات تیہ کر دی گئی لیکن جب شادی کا کہا گیا تو ادیہ نے گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا بابا جانی جب تک میرے بہن بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک شادی سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہمائی عمدانی کو شروع سے ہی بابا کہتی تھی زہاد نے بہت کوشش کی کہ وہ راضی ہو جائے تو اس نے خاصی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا زہاد اگر تمہیں زیادہ جلتی ہے تو تم کہیں ہو شادی کر لو میرا فیصل اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک احمد کی حالے کے لئے کوئی گھر والی آ جائے اس کا دو ٹوک لہجہ دیکھ کر زہاد نفیس تا اس کے حق میں دے دیا وقت گزرتا گیا جب احمد نے میٹرک میں تمام صبح میں ٹاپ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمائی عمدانی کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا پھر عدیہ نے ہی احمد کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے اسے آئی سی ایس میں ایڈمیشن دلایا آسد آٹھویں اور ندیہ چھٹی کے سٹیونٹ تھے احمد نے آئی سی ایس میں شاندان نمبر لیت اسے کمپیوٹر انجینرنگ کے لئے انگلنڈ بھیجوا دیا گیا اس دن ندیہ بہت روئی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بدن کے کسی حصے کو اس سے لہدہ کیا جا رہا ہو احمد کے جانے کے بعد اس نے اپنا سارا دھیان اصد ندیہ اور ہمائیو حمدانی کی جانب لگا دیا احمد ہر ہفتے فان کرتا اور ڈھیروں باتیں کرتا اور آج جب وہ جار سال بعد لوٹ کر آیا تو اس کے چار و جانب دھماکے ہو رہے تھے اس نے تو کبھی اس نہج پر سوچا ہی نہ تھا وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا اس نے اسے اتنے سکون میں دیکھا تو گویا بھی پھر گئی کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا وہ لوگ کیا حق پہنچتا تھا کہ تم ہے کہ تم میرے خوابوں کو یوں ریزہ ریزہ کرتے وہ اس کی شرٹ پکڑے اسے یوں جنجھوڑ رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئی ادیا کیا ہو گیا ہے آپ کو پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو وہ اپنے شرٹ چھڑاتے ہوئے اسے مخادب تھا اگر میں سکون میں نہیں ہوں تو احمد ہمدانی یاد رکھو سکون سے تم بھی نہیں رہو گے وہ چلا رہی تھی اس کی آواز سنکر اصد نہ دیا اور ہمائیو ہمدانی جو شاید اسی وقت آفیس سے لوٹے تھے احمد کے کمرے میں آئے ادیا پک کیا ہوا کیا بات ہے اس نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولا پوچھو اس شخص سے کہ میں نے کیا برا کیا تھا اس کے ساتھ تم لوگ کی خاطر میں نے اپنی زندگی کے سولہ سال برباد کیا اور کیا صلح دے رہا ہے یہ مجھے آگے بعد آنسوں سے مکمل نہ ہونے دی جبکہ ہمائیو ہمدانی کبھی اس کی طرف اور کبھی احمد کی طرف دیکھتے جو انہیں صدیوں کی مسافت طے کرنے والا کوئی مسافر لگ رہا تھا بابا اس نے مجھ سے میری محبت چھین لی مجھ سے میرا زہاد چھین لیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا بابا وہ مجھے چھوڑ گیا وہ مائیو ہمدانی کے ساتھ لپڑتے ہوئے بولی ادیا پی پلیز روئے نہیں ورنہ میں بھی رو دوں گی ادیا اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی بابا میرا فیصلہ سن لے یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا پھر میں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے وہ روکی نہیں لمبے لمبے ڈک بھرتی باہر نکل گیا مردونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے پریشان پریشان بیٹھ کروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا یوں لگتا تھا کہ اس کے جسم کی ساری رگیں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں اور سینے میں دھوان بھر رہا اس نے آنکھیں بے اختیار بند کرنی اور کئی آنسو پلکوں کی بارٹ دوڑ کر باہر نکل آئے احمد ماری سینٹ کب ہے ہمائی ہمدانی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے بابا پرسو صبح چھے بجے وہ اٹکتے ہوئے بولا تم اپنی سینٹ کیسل کروا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تو احمد نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا کیا مطلب بابا آپ جانتے ہیں میں صرف ایک ماہ کے لیے آئے تھا میرا سمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے اور میری اٹینڈنس اشرت ضروری ہے احمد صرف ایک ہفتہ روک جاؤ اور اس عرصے میں کسی بھی طرح دیا کو شادی کے لیے راضی کرو میں تنویر اور مائرہ سے بھی بات کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ تمہارے جانے سے قبل تم دونوں کا نکاح ہو جائے انہوں نے اپنے فیصلہ سنایا اور اٹھ کر چلے گئے جب کس اسد ندیہ اور احمر دنبخ خود رہ گئے وہ دروازے پر دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ سام نہیں بیٹھ پر اوندے مو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اگر خدا حافظ کہنے آئے تو خدا حافظ اب تم جا سکتے ہیں وہ دروازے کی جانبی اشارہ کرتے ہیں بولی تو وہ مسکرہ اٹھا میں آپ کو خدا حافظ کہنے نہیں آیا بلکہ آپ سے صرف اس سچ کو شیئر کرنے آئے ہوں جو آج تک صرف میرے اندر پلا ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہو اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے نہ صرف میرے لئے بلکہ ندیہ کے لئے اسد کے لئے اور سب سے بڑھ کر بابا کے لئے ادیہ پلیز مجھے اپنا آپ دان کر دیں ادیہ میں آپ سے آگے بعد تھپڑنے مکمل نہ ہونے دی ادیہ کا تھپڑ اسے اتنا چانک پڑا تھا کہ وہ چکرا کر رہ گیا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے کوئی کھلو نہ کہ تم زد کرو گے تو تمہیں مل جائے گا احمر ہوش کی ناخن لو میں دس سال بڑی ہوں تم سے پورے دس سال وہ اسے حقیقت بھرائے نا دکھانے لگی تو اس نے بھی دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا احمر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کو یکٹوک دیکھتے پا کر لہجے میں سخت ہی سموتے ہوئے ٹوک گئی بے شک اس سے احمر حمدانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عدیہ حمدانی کو ضرور پڑتا ہے پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو اگر تمہیں زہاد پسند نہیں تو میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میرے دل کی ہر دھڑکر میں زہاد بسا ہے احمر اگر وہ نہیں ملتا تو مجھے اس کی یادوں کے ساتھ رہنا اچھا لگے گا خدا کے لئے مجھے جینی تو مجھے ان پیارے رشتوں سے محروم نہ کرو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی اس نے اس کی نازک بندے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تو وہ کران کھا کر پیچھے ہٹی عدیہ رحم کریں مجھ پر میں آپ کو ان رشتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا بلکہ صدح آپ کو ان کے اسے جوڑے رکھنا چاہتا ہوں اس کا انداز ملت جیانہ تھا نکل جا تم یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو وزر چھو کر بولی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا عدیہ بھی پلیس مان جائے میرا بھائی اتنا برا تو نہیں ندیہ کب سے اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھی لیکن وہ چپ چاپ خود کو کچن کے کاموں میں لچھائے ہوئے تھی ندیہ میرا سر نہیں کھاؤ جاؤ جا کے برطن سٹ کرو بابا آنے والے ہوں گے ایک بات بتاؤں ندیہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے مچپ چاپ کچن میں چلا آیا عدیہ کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے تمہاری سیٹ کب کی ہے اس نے جلدی سے سالن ڈونگر میں ڈالنا شروع کی آج منگلہ رفتے کو میری سیٹ ہے کیا آپ چاہیں گی کیا آپ کا دوست آپ سے نراز ہو کر چلا جائے وہ دکھ سے بولو تو دینے پلڑ کر اس کی طرف دیکھا سجا کب سے مچھلنے کو تیار تھے موتیوں کی لڑی کی صورت میں ہماری حمدانی کی آنکھوں سے نکل کر باہر آگئے وہ بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا وہ اسے بہت عزیز تھا اس کا دل پر گلنے لگا وہ بے اختیار ہو گئی میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی ننے دوست سے بچھڑنا چاہتی ہوں میں اس کے دکھ سک بارڈنا چاہتی ہوں اسے کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی اس نے آہستگی سے مگر مدلل انداز میں کہا تو دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگا میری طرف دیکھیں ادیا کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے میں آپ کو کھو کر بھی کر کر بھی مسکرانے ہی سکوں گا آپ کی بے حصی مجھے مار دے گی ادیا مار دے گی وہ کچن میں رکھی چیر پر تھکھار کر بیٹھ گیا ادیا نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور چپ چاپ سالن کا ڈونگا اٹھا کر باہر نکل آئی احمد نے بہت کوشش کی کہ کسے بھی طرح ادیا راضی ہو جائے زہاد اسد ندیار زہاب نے بھرپور کوشش کی زہاد کی تو اس نے کوئی بھی بات سننے سے ہی انکار کر دیا ہفتے کو احمد کی صرف تھی جو میرات کو اس نے ایک اور کوتش کی پہلے تو پہلے تو حدیع نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور مصروفیت کا بہانہ بنایا لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اسے دیکھ کر ہر بڑا اٹھی میں نے سوچا ذرا مل جل کر اپنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل تیار کر لیں موضوع میں نہیں انداز میں بولا اس فضول ٹوپک پر بات کرنے کے لئے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے ادیا زہاد بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور بابا اور چاہ جو کا خیال ہے کہ ان کی شادی سے قبل ہمارا نکاح ہو جائے اس نے ہمارا پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ بھی بھر اٹھی میں کوئی بکواس نہیں سنوں گی آرام کرو پرسو تمہاری سیٹ ہے میں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں مجھے آرام کرنے دو وہ بیٹھ پر بیٹھ کی جی کل تیار ہیے گا ہمارا نکاح ہوگا وہ سکون سے اٹھا تو وہ پھر پڑی تو مہوش میں تو ہو تمہارا اور میرا ایج ڈیفرنس کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے ایج ڈیفرنس میں نہیں مانتا اسے مجھے ادیہ سے محبت ہے اور اس کے لئے میں عمروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا وہ دلیل سے بولا احمد لوگ کیا کہیں گے میں نے تم لوگوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح پالا کیا تم کیا لوگ اسے میری نیت کا فطور نہیں کہیں گے کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت خراب تھی جو زہاد کی بجائے تم سے آگے بعد نامکمل رہ گئے ادیہ پلیز لوگوں کی پرواہ نہ کریں لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی محنت کا پھل ہے وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں بولا اگر اس معاشرہ میرا نہ ہو تو لوگوں کی پرواہ کرنا پڑتی ہے عمر تم لوگ تمہیں بچہ اور مجھے ماں کہیں گے تو لوگوں کی باتیں نہیں تم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکو گے پلیز اپنی زد سے باز آجوا وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی یہی معاشرہ تھا یا پھر شاید اس سے بھی بگڑا ہوا جس میں رہتے ہوئے ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت سے جو کہ بیوہ تھی نکاح کیا اور ایک خوشکوار زندگی گزاری لوگوں نے انہیں اس معاشرے سے نہیں نکالا تھا نکالا نہیں تھا اس کے دلائل واقعی مضبوط تھے عمر وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے انہیں انسانیت کے لئے مثال قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ اسی کے لہجے میں بولی تو وہ مسکرہ اٹھا یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مثال اسے لئے تو پیش کی تھی کہ ان کی امت اس پر عمل پہ رہا ہو کہ آپ نہیں چاہیں گی کہ ہم ان کی سنت پر عمل پہ رہا ہو اس مثال کو زندہ کریں وہ مثال ہمیشہ زندہ رہے گی عمر لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی میں اپنی نیت پر کسی قسم کا شک برداشت نہیں کر سکتی تم کسی بھی لٹ کسی شادی کو لو میں دعا کروں گے تم بہت خوش رہو گے اس کا لہجہ جذبات سے بھیگا ہوا تھا مجھے دعا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے دعا بھی دعا سے ملتی ہے اہمار اور اصل دعا وہ ہوتی جو چند لمحے کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے شفاہ دے انسانی خواہشوں پر جذبات کا غالبہ جانا چند لمحوں کی شفاہ ہوتی ہے اور اس کے بعد درد مزید شدت سے ابرتے ہیں اور دائمی اور مستقل شفاہ کے لئے ضروری ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ غلط میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا زندگی کی آخری سانس تک نہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے امار یہ سب کچھ بلا دیتا ہے وہ اسے رسان سے سمجھا رہی تھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن کبھی کبھی بگڑے ہوئے زخموں پر یہ مرہم کارگر ثابت نہیں ہوتا میرا زخم بگڑ چکا ہے وہ اسے اپنے الفاظ سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اپنے دل کا کیا کروں گا یہ تو ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی آپ کو یاد کرے گا ہر شب ہر موسم ہر صبح ہر مور پر مجھے محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا کیوں دے رہی ہے ادیہ ادیہ کی پیشانی پر بیزاری کی شکلیں اُبھریں جیسے وہ اپنے آپ سے بھی لڑ رہی تھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو پلیس وہ کراہی آنکھیں کھولے ادیہ اور حقیقت دیکھیں اس گھر میں رہنے والوں کی خاطر پلیس دل سے نہیں دماغ سے سوچیں ادیہ میری محبت کوئی آج کی بات نہیں یہ برسو پرانی کہانی ہے میں بڑی خاموشی سے بہت آگے نکل چکا ہوں اب واپس ہی ممکن نہیں ہے ادیہ اگر میں واپس ہوا تو میں مر جاؤں گا کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا احمر مر جائے احمر کی باتیں سن کر اس کا لہجہ دیکھ کر اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا نہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں تم زندہ رہو گیا اور ہمیشہ خوش رہو گیا اس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی کوئی کرب اس کی نازک جان کو تہو بالا کر رہے تھا آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا اس کا گلہ رند گیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا جذبہ ہے جو اب تک کہیں گھات لگائے بیٹھا تھا اور اب بے اپنا شدت سے ظاہر ہو رہا تھا آخر تم چاہتے کیا ہوئے امر وہ ضج ہو گئے میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں اس کا انداز دو ٹوک تھا اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تو یعنی انتظار کرنا ہوگا مجھے کتنا ایک ماہ چھ ماہ ایک سال یا عمر بھر زیادہ سے زیادہ چھ ماہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھی میں آپ کا انتظار عمر بھر بھی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ میرے منزل ہیں بس اتنا یاد رکھی گا جو انتظار کی سلی پر لٹک جائے وہ نہ مر سکتا ہے اور نہ جی سکتا ہے وہ روکہ نہیں روٹ کر چلا گیا وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر رہ گئی وہ تمام رات اس نے جا کر گزاری دل اہمر کی باتوں کو رد کر کے زیادہ کے ساتھ کی ضد کرتا تو دماغ کا فیصلہ اس کے حق میں جاتا پھر اس نے ایک عجیب عجیب و غریب فیصلہ کیا ایسا فیصلہ کہ شاید اس کے فیصلے سے دل کچھ دل ٹوٹ جاتے لیکن کہیں کسی کو سکون ضرور ملتا اس کا فیصلہ سننے کے بعد اہمر انگلینڈ روانہ ہو گیا اور وہ سوچ ہو کہ نئے محور میں گم ہو کر رہ گئی زندگی آہستہ اہستہ اپنے روٹین پر واپس آگئی ادیا ندی اور حسد کو ناشتہ کرا کے کالج فیرتی اور پھر ہمائیوں ہمدانی کے آفیس جانے کے بعد گھر کے باقی کام سنبھال تھی وہ بھی ایک ایسا ہی دن تک گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے امر کا کمرہ صاف کرنے کی تھانی کمرے کی اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد وہ کتابوں کے ریک سے کسٹ سٹھا کر سائی ٹیبل کی دراز میں رکھ رہی تھی کہ دراز میں پڑی ڈائری نے اس کے ہاتھ وہیں روک دی اس نے ڈائری اٹھائی اور کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آگئی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اسے ڈائری پڑھنے کا وقت نہیں ملا لیکن رات برتن سمیٹنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اسے ڈائری کا خیال آیا اس نے ڈائری نکال کر کھولی تو اس پر لکھا ہر لفظ اس کے لئے نئے درواہ کرتا چلا گیا آج مانی ٹیچر نے ایک شیر سنایا لیکن جب انہوں نے تشریح کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ عدیہ اس شیر کی ایک چیتی جاگتی تشریح ہیں رکھتے ہیں جو اوروں کے لئے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے اس نے دو تین صفحے پلٹے اور پھر ایک صفحے پر رکھیا اگر عدیہ نہ ہوتی تو ہم بہت اکیلے ہو جاتے بابا جلدی بڑے ہو جاتے اور اسے دور ندیہ بھی میرے دوست اسفر کے بہن بائیوں کی طرح چٹ چڑے ہو جاتے پھر بابا انہیں انکل کازمی کی طرح کس طرح سنبھالتے یقیناً بابا شادی کر لیتے پھر ہم ان سکولوں میں نہ پڑھتے بلکہ اسفر کی طرح کسی سرکاری سکول میں ٹارٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے اور گھر کے سارے کام بھی کرتے ندیہ کو چھوٹی سی عمر پر برطن بھی دھونے پڑھتے اور میں اسفر کی طرح گھر سے باغ جاتا لیکن عدیہ بہت اچھی ہیں بلکل بابا کی طرح عدیہ آئی لاب یو آج عدیہ کا باردے ہے آج میرا میٹرکہ رسل جائے ہمانی لاہوہ اڈویزن میں ٹارٹ کیا عدیہ بہت خوش ہیں اتنی خوش کی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مجھے ریسٹ وارچ کیفٹ کی ہے میں وہ سنبھال کر رکھوں گا عدیہ آئی لاب یو آج جب میری گھر بات ہوئی تو عدیہ سے بات کرتے ہو جانے مجھے کیا ہوا کہ کئی آنسوں میری پلکوں کے بند کو توڑ کر میری گھالوں سے لڑکتے ہوئے شرٹ میں جذب ہو گئے عدیہ بار بار میری طبیعت کا پوچھ رہی تھی ہے کی کی لفظوں میں مجھے آج محسوس ہوا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے آج مجھے ساس ہوا کہ میدیہ کی محبت میں پہت آگے تک نکل چکا ہوں وہ تو مجھے آج بھی چھوٹا سا عمر سمجھتی ہے آج میں عمر کی اس منزل پر ہوں جہاں لفظوں کی بھیڑ میں لوگ پڑاؤ کی تلاش کرتے ہیں لیکن میری منزل صرف عدیہ ہیں آج پرے چار سال بعد اپنے سر زمین پر پاؤں رکھنے کے بعد بے اختیار دل چاہا کہ بچپن کی طرح عدیہ کی کندوں کے ساتھ لٹک جاؤں ان کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ روح کی پیاس بہت حد تک بوجھ گئی ہے آج صبح ہی صبح عدیہ اور زہاد بھائی کی شادی کا سن کر میرا حلق تک اندر تک کروا ہو گیا لیکن میں عدیہ کو حاصل کرنے کے لئے آخری سانس تک لڑوں گا آج میں نے اپنا آپ زہاد بھائی سے شیئر کیا میں انہوں نے ساری شدتوں ساری محبتوں ساری چاہتوں ساری تکلیفوں سے آگاہ کر دیا میں انہوں نے بتا دیا کہ میں عدیہ میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا زہاد بھائی نے اپنی محبت کو پسے پچھ ڈالتے ہوئے میرا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا زہاد بھائی نے شادی سے انکار کر دیا کبھی میں ان سے نفرت محسوس کرتا تھا لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں عدیہ اس کا قصوروار مجھے سمجھتی ہے لیکن انہیں کون بتایا کہ خدا کے بعد عظیم ہستی ماں ہوتی ہے لیکن میرے لئے اس روئیزموں پر خدا کے بعد عدیہ حمدانی ہیں کر مجھے انگلینڈ جانا تھا لیکن عدیہ کے فیصلے نے بابا کو ایک اور فیصلہ کرنے پر مشبور کر دیا عدیہ اور میرا نکاح کا فیصلہ سب کوشش کر رہے ہیں لیکن عدیہ کسی صورت نہیں مان رہی آج چھٹا دن ہے میں عدیہ کو مسلسل سمجھا رہا ہوں لیکن عدیہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں مسلہ وہی ڈھاک کے تین پارٹ ایج ڈیفرنس کا ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے دس سال بڑی ہیں اور معاشرہ ہم معاشرہ اور اس کے لوگ جب لوگوں کو ہماری پرواہ نہیں تو ہم اس کی پرواہ کیوں کریں برسوں ہفتر مجھے ہر حال میں واپس پہنچنا ہے لیکن میں نے آج کی رات عدیہ سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا میں انہوں نے تمام جذبوں کا بتا دیا جو برسوں سے عمر بیل کی طرح میرے گرد لپٹے تھے میں نے آج عدیہ کو عدیہ سے مانگ لیا میں نے آج ان تمام سچائیوں کو پردر پرد کھول کر عدیہ کے سامنے رکھ دیا جو برسوں سے میں نے اپنے دل کے نہاں خانے میں چھپا کر رکھی تھی اب مجھے صرف عدیہ کے فیصلہ کا انتظار ہے عدیہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا انتظار انتظار امید آس جو قدرت کی کوک سے جنم لیتے ہیں انہیں کب جھٹلائے جا سکتا ہے مجھے انتظار کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک عدیہ اپنا فیصلہ میری حق میں نہیں کر دیتی انتظار جو ساسم اندرپار مجھے ایک ایسی سولی پر چڑھا دے گا جو مجھے نہ مرنے دے گی اور نہ جینے دے گی ساون کی ہیں آگے تمام صفحے خالی تھے اور عدیہ سوچ رہی تھی کہ یہ محبت کا کیسا جذبہ ہے جس کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس دلدل میں گہرائی تک دھنس چکا ہوتا ہے اس نے بال پین اٹھایا اور نیچے اور نیچے کچھ یون لکھ دیا ابھی تو دھون میں لپٹے ہیں سب ہی منظر تم آوگے تو یہ موسم بدل چکا ہوگا وقت دیرے دیرے سرکتا جا رہا تھا جب احمل کا اگلیس مستر مکمل ہونے کے بعد اسے پاکستان بھلایا گیا عدیہ اور زہاد کی شادی اس کے سر پر کوئی بم با کر پھٹا عدیہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں وہ چلائے کوئی فائدہ نہیں ہے امر ایسا ہو چکا ہے زہاب اور اصد اسے سمجھا رہے تھے جبکہ عدیہ اس کے سامنے شمیندہ شمیندہ سی بیٹھی تھی عدیہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا سمجھی آپ کبھی بھی نہیں وہ غصے سے واک اوٹ کر گیا پلیز زہاب اصد کچھ کرو وہ کچھ کر بیٹھے گا کچھ نہ کچھ وہ اس کی حالت دیکھا پریشان ہو گئی تھی محبت تو کر لی ہے اس نے اب اس سے بڑا کم وہ نہیں کر سکتا عصد مسکرائے تمہارے تو کسی زن دان توڑ دینے ہیں پریشانے والی بات پر بھی ضرور دکھانے ہوتے ہیں یہ عدیہ دان کچ کچھاتے ہوئے باہر نکل گئے جبکہ حصد اور زہاب مسکرانے لگے دیکھو عمر پلیز تم مجھ سے محبت کرتے ہونا تو تمہیں اس محبت کی قسم مان جاؤ دیا اسے بلیک میل کرنے لگی تو اس نے آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا ٹھیک ہے دیا بابا سے کہہ دیں میں چاچو کے دوست کی بیٹی سے شادی کرنے پر تیار ہوں اس سے زیادہ میں آپ کی محبت میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے یوں مان جانے پر بہت برسکون ہو گئی زہارہ تنویر حمدانی کے دوست کی بیٹی عدیہ احمد اور زہاد کو اکٹھی مہندی لگائی گئی اور جب زہاد نے عدیہ کو مہندی لگائی تو عمر کا دل کٹ کٹ سا گیا چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا جس کی کرچیاں احمد حمدانی نے اپنی نس نس میں اترتی محسوس کی سب اپنے اپنی خوشوں میں مگن تھے دھیرو تصویریں کھینچی جا رہی تھی جب اس نے زہارہ کو مہندی لگانے سے انکار کر دیا بہت مشکل سے وہ دیا کہ سمجھانے بجانے پر راضی ہوا دیا اور زہاد بہت خوش تیئے کہ انزارہ بھی بس ایک وہی آدم بیزار کی شکل بنائے بمشکل سٹیج پر بیٹھا تھا کب مہندی کا فنکشن ختم ہو اسے کچھ خبر نہ تھی اس کے کانوں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ زہاد عدیہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہاش بہت اچھی لگ رہی ہو نکاح کی تقریب کب ہوئی وہ تو اپنے ہوش و ہوا سے بے گانہ تھا ادیہ دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی کم تو زارہ بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن اہمار کی نظر ادیہ سے ہٹ نہ پا رہی تھی نکاح کی تقریب ختم ہوئی تو وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کب وہ گھر پہنچا وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا جب اس کے کمرے میں ندیہ اور ادیہ داخل ہوئیں تم ایک ایک سے بدلہ لوں گا میں اتنا بڑا فراد وہ غصے سے دھاڑا تو ندیہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل جی اہمار تم کچھ بھول نہیں رہے وہ ریموٹ سے چنر بدلتے ہوئے بولی مجھے سب یاد ہے کچھ بھی نہیں بھولا شاید ادیہ آپ کہیں کہیں سے بھولی ہوئی ہیں اس نے بدلتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کی لمبے بالوں کی چھٹیا اس کی ہاتھ میں تھی جس کے بھل دیرے دیرے وہ کھول رہا تھا کیوں کرتے ہو ایسا وہ بال چھڑاتے ہوئے بولی میں نہیں کرتا آپ کرتی ہیں وہ خمار آلود زہجے میں بولا تو وہ سمر گئی اچھا ایسا کریں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا ویسے آپ نے اتنا بڑا مزاک کیوں کیا تھا میرے ساتھ وہ لہجہ بدر کر بولا مزاک میں تو انہیں منع کر رہی تھی لیکن زہاد زہاب اور حصد کو سکون نہیں تھا وہ ہستے ہوئے بولی ویسے ہمار تم کو زیادہ تصورات کی دنیا میں نہیں کھو گئے میرا خیال ہے ہمیں کچھ حقیقت پسندی کا بھی ثبوت دینا چاہیے اور حقیقت کیا ہے وہ اس کے کندے پر سر رکھتے ہوئے بولا دو حقیقتیں ہیں وہ بولی تو ہنس کر اس کی بات کار گیا نمبر ون ہماری شادی کو ایک سال گزر چکا ہے اور میں ابھی تک اس مزاک کو بھول نہیں پایا جی نہیں نمبر ون اصد کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے میرا خیال ہے اب سارا کی رخصتی کروا لینی چاہیے اور نمبر ٹو بھی بول دیجئے جناب وہ خمار علو لہجے میں بولا اور نمبر ٹو میرا خیال ہے احمر حمدانی باہر سیرت مسلسل ندیہ کو تنگ کری ہے اب اسے بھی سنبھالنا چاہیے وہ اٹھتے ہوئے بولی تو احمر نے اسے بازو پکر کر کھینچا اور وہ اس کے اوپر آگیری اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی سیرت ندیہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی وہ دونوں ہڑ بڑھ آگئے بھائی ذرا اپنی بیٹی کو بھی سنبھالیں آپ نے مجھے کوئی اس کی آیا نہیں رکھا وہ دانت کچ کچا کر بولی تو وہ دونوں ہنس پڑے ندیہ چندہ کسور آپ کا نہیں آخر بیٹی کس کی ہے ادیہ نے احمر کی طرف کو نکھیوں سے دیکھ کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے ایک طویل تھکا دینے والی مسافت کے اقتطام پر خوشگوار اور پرسکون منزل اس کا مقدر ٹہری وہ کیلی نہ تھی اس کے گرد مقلص اور پائدہ رشتوں کا جال بنا تھا اور سب سے بڑھ کر احمر کا رشتہ جو اس کی سب سے بڑی ضرورت تھا سیرت ان کے مضبوط رشتے کی مضبوط گرا ہر طرف شور شرابہ زندگی روشنی اسے اس محبتوں کی اس کی محبتوں کا خوشگوار احساس دلا رہے تھے سچ کہتے ہیں کہ اگر میہ بیوی میں ذہنی ہاں ماہ ہنگی ہو تو عمروں کا عمروں کے تفاوت کے باوجود کٹھن سفر آسان ہو جاتا ہے چاروں طرف سے آنے والے خوشگوار ہوا کے جھونکے انہیں پیار سے تھپ تھپ آ رہے تھے حقیقت ہے حقیقت ہے کہ محبت تمام دنیا کو فتح کر لیتی ہے اس کے ساتھ اس خوبصورت نوول کا اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ نئے نوول کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ